دونوں جیسے بڑے ہوتے گئے تو ان کے کانوں تک یہ بات بھی آئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو اس رشتے کے لئے قبول کر لیا تھا پھر ایک دن رمشہ رامش کی دلہن بن کرش کے گھر آگئی رامش رمشہ کو بہت پسند کرتا تھا اس کی ہر بات مانتا تھا اس طرح وہ بھی رامش کی ہر بات دلو جان سے قبول کر لیتی تھی اللہ نے ہی رشتہ پیار کرنے والا شہر دیا تھا اس طرح رامش کو سمجھدار بیوی مل گئی تھی رامش اور رمشہ دونوں اپنے کو خوش نصیب مانتے تھے رامش کے پاس تین بیگہ زمین تھی جس پر وہ کھیتی کر کے اپنا گھر چلا رہا تھا سانسی اس نے گھر کے قریب ایک دکان کھو لکی تھی بچے وقت میں دکان پر بیٹھتا دکان کے لئے ہر ماہ جائے کا شہر سے سامان لے آتا اس کی دکان میں بچوں کے کھلونے لڑکیوں کے میک اپ کے سامان کچھ اسکول کے مطلب کا سامان اور تھوڑا سا باورچی خانے کے مطلب کا سامان تھا اس کا ماننا تھا کہ جو بھی گراہک آئے وہ واپس نہ جائے کچھ نہ کچھ ضرور بھگ جائے ایک دن اس کی دکان پر اس کے پرانا دوست عمران آ گیا وہ کافی دن سے سعودی عرب میں تھا اس نے رامش سے کہا یار سارا دن گرمی سردی برسات تو کھیت میں کام کرتا ہے پھر یہاں دکان پر سر کھا پاتا ہے تب دو وقت کی روٹی کا جگار کرتے ہوئے کچھ اور انہی سوچتا کچھ اور کرو یار عمران کیا سوچوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا پہلے والدین گزر گئے پھر ایک بہن تھی زمین گروی رکھ کر اس کی چھادی کر دی اب دو بچے ہیں باغ میں میں کب تک باغ بھی کب تک گروی رہے گا وہ بھی مجھے لگتا ہے جاتا وہ نظر آ رہا ہے عمران بولا تو ایسا کر تیاری گھر میں تجھے اپنے ساتھ سعودی عرب میں چلتا ہوں رامش زور سے ہنسا ارے بینا پاسپورٹ کے لے جائے گا وہ تیرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے ارے تو شہر جاتا ہے سامان لینے کے لیے اب جانا تو اپنے کاغذات لے کر جانا وہاں شہر میں میرا ایک دوست ہے اس کا نمبر دوں گا پہلے اسے مل لینا وہ تیرا فارم بغیرہ سب بھر دے گا اور سب بتا دے گا اس سے میرا نام لینا وہ تیرا کام چھٹکیوں میں کرا دے گا ابھی تو میں یہاں ہوں اور میرے پاس ایک ویزا بھی ہے تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ تیرے پاس بھی اچھا گھر ہوگا بچوں کو اچھی پڑھائی کرائے گا یہ میرا وعدہ ہے میں تیری بھابی سے مشورہ کروں گا ہاں ہاں کر لے مجھے بھابی کا بھی خیال ہے انہیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کتنی محبت سے بیہا کر لائیا تھا اور کیا حال کر رکھا ہے ان کا دل بھی کرتا ہوگا اچھے کپڑے ہوں زیور ہوں کھانے کے لیے بھی انتظام ہو کب تک دال چاوال آلو کھلاتا رہے گا عمران نے اس کے دل میں دولت کمانے کی امید بھر دی اور وہ دلی طور پر راضی ہو گیا رامش نے سوچا کہ رمشہ کتنا خوش ہوگی جب اسے معلوم ہوگا کہ میں سعودی عرب جا سکتا ہوں اور خوب اچھی کمائی کر سکتا ہوں اور اس نے پھر عمران کو چلتا کر دیا آج رامش وقت سے پہلے گھر آ گیا تھا وہ کچھ خوش لگ رہا تھا یہ بات رمشہ نے بھی نوٹ کی اس نے سوچا کہ شاید کچھ اچھی سیل ہوئی ہوگی کوئی اچھا گرہا آ گیا ہوگا رمشہ نے اسے سوال کیا ایک بات کہوں آج کچھ ضرور سے زیادہ خوش نظر آ رہے ہو ہاں رمشہ میرا ایک دو سعودی عرب سے آیا ہے اس کے پاس ایک ویزا بھی ہے وہ مجھے پر سعودی عرب لے جانا چاہتا ہے میں چلا جاؤں گا پھر تم کو یہ لکلیاں نہیں پھوکنی پڑیں گی اور نہ ہی یہ مٹی کا تیل کا سٹوک جرانا پڑے گا تمہارے پاس سونے کے زیور ہوں گے تمہیں نوٹیاں اچھی لگتی ہیں پھر کم سے کمی تمہیں نکلیاں نوٹیاں مت پہننے پڑیں گی میں تمہارے لئے بہت سے کپڑے لاؤں گا پھر تم رمشہ کی بیوی لگو گی ابھی تو میری وجہ سے تمہاری زندگی جہانم ہو گئی ہے وہ اپنی مستی میں خوب پولے چلا جا رہا تھا جیسے تصور کی دنیا میں کھویا ہوا اسے احساس جب ہوا جب رمشہ کے رونے کی آواز سنائے دی ارے تم رو رہی ہو اچھا تو یہ خوشی کیا سو ہے بیوی کچھ دن کی بات ہے دو سال میں کما کر آ جاؤں گا پھر تم کہو کہ جاؤں گا نہیں تمہارے قدموں میں دل بشار رکھا ہے جیسے ملکہ رامش کا حکم ہوگا وہ ہی کیا جائے گا اگر میں ابھی کہوں کہ مت جاؤ ہم اپنی رکھی سوکی روٹی میں خوش ہیں ہمارے پاس پیار کی دولت ہے ہمیں دنیاوی دولت نہیں چاہیے اگر اللہ کو دینا ہوگا تو وہ یہاں بھی دے گا اور ہم اپنی زمین چھڑا ہی لیں گے اور اپنی بچی زمین سے ہم لوگی ضرورت کے مطابق مل ہی رہا ہیں رمشہ نہیں رمشہ نہیں نہیں پیار کی دولت ضرورت پوری نہیں کرتی ضرورت پیسو سے پوری ہوتی ہے اگر رمشہ سعودی عرب جانے کی دن سوار تھی وہ کہاں سننے والا تھا اس نے سوچا کہ جب حالات بدل جائیں گے تو رمشہ خود ہی خوش ہو جائے گی رمشہ نے بھاگ دار کر کے پاسپورٹ بنوایا اور ٹکٹ کے لیے روپیا ہی خٹے کیا ادھار کرس کیا اور ایک ماہ کے امدر رمشہ اور بچوں کو چھوڑ کر عمران کے ساتھ سعودی عرب کے لیے اڑان بھڑ لی جب رمشہ سعودی عرب گیا تو اس کی بیٹی پانچ سال کی اور بیٹا دو سال کا تھا اب رمشہ کے خط کا خون کا انتظار ہی اس کی عادت بن چکا تھا گھر اس کو کٹنے کو دوڑتا تھا کھانا اس کو اچھا نہیں لگتا تھا وہ رمشہ کی یادوں میں اتنا کھوئی رہتی کہ بچوں کا بدیاں نہیں رکھ پاتی تھی وہ تیزی سے گزرتا رہا سعودی عرب میں رمشہ سخت محنت مشقت میں اتنا مصروف رہتا کہ اسے گھر خط لکھنا یا خون کرنا یاد ہی نہیں رہتا تھا وقت کے ساتھ اس کے خط اور پون بھی سب کم ہوتے چلے گئے دو سال کا کہہ کر تین سال وہیں گزار دئیے دو سال تک تو کمپنیز تنکہ ہی نہیں دی تیسرے سال پیسے ملنا شروع ہوئے تو کام چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا کہ دو سال کے پیسے پھر نہیں ملیں گے بارش کا موسم تھا رمشہ اور رمشہ کو برسات کا موسم بہت پسند تھا دونوں خوب پانیوں لیگتے تھے رمشہ بہت اداستی آج رمشہ بہت یاد آ رہا تھا اس موسم میں کس کیلئی چائے بنائے کس کیلئی پکوڑے بنائے یہ سب سے سوچتے سوچتے کتنی ہی دیتا ہے وہ پانی میں بھیگتی رہی اسے اس بات کا احساس ہی نہیں رہا کہ اس کا بیٹا جس کے ساتھ پانی میں بھیگ رہا ہے بچے کو سردی لگے نظیر تب بھی رمشہ نے دھیان نہیں دیا جب وہ رویا تو رمشہ کے دھیان ٹوٹا وہ اسے اٹھا کر اندر کمرے میں لے گئی رات کو اسے تیز بخار ہو گیا رات میں وہ اکیلی کیسے لے ڈاکٹر کیسے لے کے جاتی اگر رامش ہوتا تو وہ رات کوئی اسے بھیج دیتی رات بھر رمشہ جاگتی رہی تھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہی صبح وہ ڈاکٹر کے ہاں لے کے گئی بخار تو دو دن میں اتر گیا لیکن بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا اسے پولیو نے گھر لیا تھا اس نے سوچا کہ کمزوری کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے ڈاکٹر کے ہاں پھر لے گئی ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے پولیو ہے رمشہ بیٹے کی بیماری میں لگ گئی مگر وہ صحیح ہی نہیں ہو رہا تھا ڈاکٹر بولا اس بچے کو آپ شہر لے جائیں وہاں بڑے اسپطال میں دکھانا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس کی فیزیو ترابی وغیرہ وہاں ہی ممکن ہو سکتی ہے دمشہ کے لئے شہر کیسے جاتی اس نے خون مرایا مگر بات نہیں ہو سکی اس نے خط میں پورا حال لکھا اس نے سوچا کہ رمشہ کو اللہ کے واسطی دی کہ ہماری وجہ سے آجاؤ بیٹے کا علاج ضروری ہے جتنا تمہیں ملے گا ہم اس میں گزارہ کر لیں گے جواب میں رمشہ نے اور زیادہ پیسے بھیجئے کہ تم خود جا کر لیاج کرالو اگر ایک بات میں واپس آگیا تو پھر یہ موقع مجھے ملے یا نہ ملے ابھی مجھے اور ڈالت کمانی ہے ابھی تو تمہیں باغ واپس دلایا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں رمشہ اس کی کوئی عزت نہیں رمشہ پیسوں کا غلام ہو چکا تھا بیوی کی انتجا اسے پگلا نہیں سکی وہ تو نہیں آیا مگر اس کا بیٹا آخری سفر پر روانہ ہو گیا پیسے سے اس کی جان نہیں بچائے جا سکی رمشہ نے بیٹے کے انتقال کی خبرتی تو رامی گولا مجھے صدمہ ہے کہ تمہارا ماف کرنا ہمارا بیٹا نہیں رہا مگر میرے آنے سے وہ واپس تو نہیں آئے گا لیکن میری نوطری ضرور جاتی رہے گی اور کچھ پرائیویٹ کمپننگ کام پکڑ رکھے ہیں وہ بھی وقت پر نہیں کرنے گا تو نقصان ہی نقصان ہو جائے گا پھر بیوی پہ چھٹی بھی نہیں ملتی رمشہ بولی چار سال میں کتنی چھٹی لی ہے یہ بھی بتا دو یہ سب سنکر رمشہ کے دل پر گہری چوٹ لگی اس وقت اتنا شوہر کی سخت ضرورتی جو اس کا درد باٹھ سکے اب رمشہ نے سخت لکھنے یا پون کرنا سب بند کر دیا تنہائی اور مایوسی انسان کو مار ڈالتی تنہائی ایک نئے موضوع پر اپنے خاندانی کی موضوع پر لکھتی ہیں یہ بھی کچھ ایسے تھا لیکن اس میں کہانی جو ہے وہ جلد پر پہنچ گئی اور وہ ایک مسئلہ ہے غیرہ پیسے کے لیے تو غربت کو ویڈانے کے لیے وہاں جاتے ہیں پیسے کماتے ہیں لیکن آخر میں وہ سب چیزیں کام نہیں آتی تو ایسے تھے جملے مجھے میں استعمال گئے میں کہ پیسہ پیسہ نہیں پریزت نہیں کہ پیسے سے جان نہیں بچائی سے جا جاتا سکتی ہے سی جو ہے اپنی سیگے ہوتا ہے کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو کچھ کام نہیں بن سکتا دوائے رات نہیں ہو سکتے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہجرت ہجر سے بہتر ہے کہ ساتھ ہوں تو وہ ہجر کا بھی اس میں ہجرت کا بھی کرب ہے کہ پیسے چھوڑ چلا جاتا ہے بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہے اور پھر وہ بھی بھی جو ہے گھنگی ہو جاتی ہے اور جو پہاڑ ٹھوٹا ہے ان چیز مسیبتوں کا وہ اس کا بیان دے ہے اس نے بہت خوبی کے ساتھ چشمہ بازوکی صاحبہ نے کیا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں ایک نئے دیس کی کہانی جو ہے آمدور سے یہ تھا نہیں لیکھیں تھے وہ انزل صاحب جواللہ کی کہانیاں ہوتی تھی تو انہوں نے کہانی کا دائرہ بہت وسیع کیا ہے اس کے لئے میں مبارک بات دیتا ہوں اور اب میں احترام صدقی صاحب سے درقات کرنا ہوں تشکیف رہاں اپنے کلونس کے نوازے آئیے مارچ کے سیکن سٹرگے کے بات آج بہنا کاتھولی بڑا ٹھبیل بڑا گمہ سا سب سے لیا اس محول کو بھوچے گئے تھے بڑا اچھا لگا جب کل سب کا فون گیا تو یہ ہوا کہ چلو ایک زبط میں اپنے دے کے بات کہنے کی تو سکرمنہ کی پاپ سننے کی تو میں انہوں نے ست دعا کروں گا کہ جل ست ہم کو اس مسئلوں سے نجاتے لائیں موں پہ بندیوی جیس پٹیاں یہ اس سے نجاتے لائیں اور ہم اپنے ہاتھیں کی زندگی میں چھوی لکٹر آئے تھا کہ سارے بڑھوں سے سارے بڑھوں سے ملے پہلے اب تر کوئی سر آ جاتا ہے اور سر دیکھنا پڑتا ہے کہ کیوں آیا اور ہم کہیں چلے گئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیوں آیا بہت عجیب کی حضرت ہے سلی حضرت صاحب نے کہا ہے تو تھوڑا سا ماہول کو میں چینز کرتا ہوں ایک مطلعہ ایک شئر بہت ہی مشہور بدل ہے اس کا یہ مطلعہ ہے کہ صبح ہونے کو ہے ماہول بنائے رکھئے جو اچھا شیر لگتا ہے جو اچھا شیر لگتا ہے اسی پہاں کو جبت کہنے کو مانگ کرتا ہے تو کہا ہے کہ جھگڑا ہونے کو ہے جھگڑا ہونے کو ہے ماہول بنائے رکھئے تام توٹے ہی ساری پھر بھی آڑائے رکھئے تام توٹے ہی ساری پھر بھی آڑائے رکھئے اور تام توٹے ہی ساری پھر بھی آڑائے رکھئے وہ نہ آئیں گے نہ آئیں گے نہ آنا ہے نہ آئیں گے وہ بس ہاتھ موندھوں کے اپنے گھو سجائے رکھئے ہاتھ موندھوں کے بس اپنے گھو سجائے رکھئے اور ایک بہت پرانا سا کچھ لوگ نہیں ہوں گے وہ رکھوں کے مالی صاحب کا اچھیر ہے وہ رکھئے کہ توٹے پھر رکھوں میں توٹے پھر میں کہ ہم نہیں آئے جو آنکھے لیسے نکچہ پھر تو وہ کہ سنا ہے کل ایک ساس نے ایک بھو اپل کیا سنا ہے کہ کل ایک ساس نے اپنی بھو کو پیت دیا بھائی اس لڑائی جھگڑ کا ماجرہ کیا ہے اور روز روز لڑ لہی جھگڑ لہی کے ہم نہیں قائل جو ساسے ہی کو نہ پٹھے تو وہ بھو کیا ہے جو ساسے ہی کو نہ پٹھے تو وہ بھو کیا ہے جو جید اچھی نہ لگے اس پر تالی بجا دیجے تاکہ لگے کہ یہ پسند نہیں آیا تو اچھے گئے تو کچھ بات تو اگر اچھا نہیں لگا ہوں تو تالی بجا دی اچھے گئے تو خامل پر چھے کوئی سن کو روز لگے چار پانچ دو گئے ہیں تو مہوں کو بنا دیجے ہمارے پرندے لگیں اور جو لوگ آئیں ان کے پتہ لوگوں سے سباسدی جی اور وہ اپنا دی باتیں بھولتی اب نیچ نیچ دنی بھی شروع کی جا آر سچی دو گئے آنے پہ کتنی کے اس پال میں چاہیے ایک بڑی اچھی سی بات یاد آگئی بہت پہلے میں نے اکی ایک حضار لیتھی تھی کہ شادی بھی بارات میں جانے پہ آنے کیا سنسٹا ہے چاہیے کے لیتے ہیں شادی ہوتی ہے اور بارات پہ جا رہا ہوتے ہیں وہ کیا سوچ دیں گل سکھو پہ چچھے رہے تو لائے کیا ہمارے پہ رہا ہمارے پہ شکھے بھی چاہیے تحقیر سے تو اسی باتے کرتا ہوں تر اپر بڑی ساہم لکھتا ہی بجائیں گے شد میں بجائیں خلاص ہے تو سکھام نہیں کر رہے ہیں تو بجائیں جو خلاص نہیں شادی بھی سانسٹ pies شادی میں ہوئی یہ سانسٹا ہے اس کو میں نے دکھلی کوشش کی ہے ساہاں تک نہیں لیتھا ہے کہاں صاحب آپ کے خاص طور سے میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ میں اس کو پڑھوں گا عزیز و دوستوں آؤ مجھے سسرا جانا ہے عزیز و دوستوں آؤ مجھے سسرا جانا ہے میرے اببہ کو گلواؤ مجھے سسرا جانا ہے ابھی منڈی سے جا کر لاؤ تازے پھون ہو بھی کے ابھی منڈی سے جا کر لاؤ تازے پھون ہو بھی کے لگا دو دونوں جانب لاؤ کے گملے چھوئی موئی کے اور دھزونہ نوچ کر لاؤ ہمیں سسرا جانا ہمیں سسرا جانا اچھا کلا کاغوں سے چون کاغوں سے سسرا جانا ہے کلا کاغوں سے سنکاروں سے تم اس سسرا جانا ہے خواب بھردو ادیو شاہ اور نکتا چینوں کو خواہ کر دو وہ چچا والک کو پلواؤ مجھے سسرا جانا ہے خواہ خواہ جو میرے ساتھ کے ہوں گھاٹ سے ان کو پکڑ لاؤ جنلے کے ساتھ کے ہو گھاٹ سے ان کو پکڑ لاؤ اگر جو بھی کوئی اکڑے تو اس کو بھی چکڑ آؤ پیسی ساتھ لے جاؤ مجھے سخشال جانا ہے پیسی ساتھ لے جاؤ مجھے سخشال جانا ہے کرو یہ کام تم پہلا بڑی سی مارکر جا کر کرو تم کام یہ پہلا بڑی سی مارکر جا کر پتہ اپنا بتا کر اور میرا نام لکھوا کر چکنٹی ساڑیاں لاؤ مجھے سبسال جانا ہے اور بسنتی رنگ کا مجھ کو نیا ایک سوٹ شروا دو کوئی اچھا سا طرح دیکھ کے ایک نائی بلوا دو میرے سب بال بلواو مجھے سسران جانا ہے میں سجد اپنی یہ سسران بالوں کو دکھاؤں گا مدد میری کرو یارو میں شہلا بن کے جاؤں گا مجھے ململ کے نہلاو مجھے سسران جانا ہے مجھے ململ کے نہلاو مجھے سسران جانا ہے میں دیئے پاس ہوں انپاڑ ہے بلکل میری گھر والی دیہاتی راہ میں گاتا ہوں وہ گاتا ہے پہ والی کوئی ترقیم بتاؤں مجھے سسران جانا ہے یہ جاہل گیت میں سسران بالوں کو سناوں گا کبھی سارگام حلا پونگا کبھی ربود راہاں گا مجھے قبلاء où اسے کلاو مجھے سسران جانا ہے عزیز کو بھوستو آؤ مجھے سسران جانا ہے میرے اببہ کو گل باؤؤ مجھے سسران جانا ہے سکھیا میرے مانی تاہلی ناکش سے بہتا ہے بیتے ہیں سکھیا میرے مانی تمام لوگوں کو میرا خوات برنات میں عرض کرتی ہوں دو رضے پڑھوں گی پتہ نہیں نیک سمات میں رہوں تہلی میں یا نہیں تو میں دو رضے آپ کو ہوں خیلوگر کرتی ہوں کہ تمہاری یاد کی جب بھی کبھی برسات ہوتی ہے تمہاری یاد کی جب بھی کبھی برسات ہوتی ہے نہ میرا دن نکلتا ہے نہ میری رات ہوتی ہے بدن جلتا ہے اکثر جب ہمارا سرد راتوں میں تیرے جذبات کی خوشبو ہمارے ساتھ ہوتی ہے زمانہ جیت جاتا ہے ہمیشہ عشق کی بازی ہمیں اہدے وفا کر کے ہمیشہ مات ہوتی ہے اور انانے روک رکھا ہے ہمیں کاسا اٹھانے سے وگرنا شہر میں ہر روز ہی خیرات ہوتی ہے وگرنا شہر میں ہر روز ہی خیرات ہوتی ہے اندھیروں میں نظر آتا نہیں سایا طلق اپنا اندھیروں میں نظر آتا نہیں سایا طلق اپنا کہ جب صورت نکلتا ہے یہ دنیا ساتھ ہوتی ہے تمہاری یاد کی جب بھی کبھی بسات ہوتی ہے ایک دسل اور پیش کرتی ہوں کہ خواب بن کر میری آنکھوں میں اُتر جائے گی خواب بن کر میری آنکھوں میں اُتر جائے گی عمرے وابستہ میرے ساتھ گزر جائے گی اور پھر نہ ملنے کا بہانہ کبھی دل ڈھولے گا پھر نہ ملنے کا بہانہ کبھی دل ڈھولے گا شہر سے جب میری بارات گزر جائے گی کوئی بادل ہی ادھر آئے چھپالے مجھ کو ورنہ یہ رات مجھے زہر سے بھر جائے گی اور دیر تک اُس کی جدائی میں رہوں گی تنہا دور تک اُس کے تاقب میں نظر جائے گی جشن دن رات سراؤں سجڑے گا مجھ کو جشن دن رات سراؤں سا لگے گا مجھ کو زندگی سرد انہیروں میں ٹڈر جائے گی اور منتظر اُس کا سراؤں جو خیالوں میں رہا منتظر اُس کا سراؤں جو خیالوں میں رہا زندگی میری اجوبہ وحی کر جائے گی بہت بہت چھپ گیا بہت اچھے افشانات تشکیر بہت اچھے سنو اچھا خیالوں میں رہا زندگی چیارے سراؤں جو خیالوں میں اچھے گا زندگی جو خیالوں میں اچھا کروکا بہت بہت چھپ گیا جو خیالوں میں رہا شوبر مہونے کا چھوٹی سی میری 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 آپ کبھی مہت موشک پیدا صدر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بزر پہ جوٹ جو دل پہ لگی اس کا سر آج بھی ہے جوٹ جو دل پہ لگی اس کا سر آج بھی ہے زخم دل آج بھی ہے درد جگر آج بھی ہے جوٹ جو دل پہ لگی اس کا سر آج بھی ہے زخم دل آج بھی ہے وقت تو تھم ہی گیا میری رادوں کی طرح وقت تو تھم ہی گیا میری رادوں کی طرح آج بھی ہے عمر کا میری مگر جاری سفر آج بھی ہے وقت تو تھم ہی گیا میری رادوں کی طرح عمر کا میری مگر جاری سفر آج بھی ہے سفر آج بھی ہے وہ تو ہے دور بہت میری نگاہوں سے مگر جاری سفر آج بھی ہے وہ تو ہے دور بہت میری نگاہوں سے مگر دید کی انک مری پیاسی نظر آج بھی ہے دید کی انک مری پیاسی نظر آج بھی ہے ساری آسائشیں موجود ہیں دلیا کی مگر ساری آسائشیں موجود ہیں دنیا کی مگر عشق میں ان کے یہ دل زیر و زبر آج بھی ہے عشق میں ان کے یہ دل زیر و نبر آج بھی ہے اور مختب پیش خدمت سزا میں تو سمجھا تھا کہ وہ بھول گے ہو گے فراز میں تو سمجھا تھا کہ وہ بھول گے ہو گے فراز میری چاہت پہ مگر ان کی نظر آج بھی ہے میری چاہت پہ مگر ان کی نظر آج بھی ہے جوٹ جو دل پہ لگی شوڑ بھول گے اچھی غزل آپ دی پیش کی وہ بھی ترنم کے ساتھ ترنم کا مزہ بھی چھوڑ بہت بہت شک گیا اب میں مہترمہ نصیب بے بے نصیب صاحبہ سے درخواب کر رہا ہوں یہ تشریف نائے اور اب کی مزن سے نوازیں آدھا بھاظرین ایک بہتر پیشہ خدمت ہے سنتے ہیں جسم روح سے آفر جدا ہوا کیا آج ہجر کا یہ کوئی حق ادا ہوا آیا ہے کوئی غم سر مزدانی روئے دل آیا ہے کوئی غم سر مزدانی روئے دل ایک لفظ عاشقی ہے جویں پر لکھا ہوا ایک لفظ عاشقی ہے جویں پر لکھا ہوا دستک کی کوئی آس نہ رہزن کا امکوئی ویران راستوں پہ ہے ایک در کھلا ہوا ویران راستوں پہ ہے ایک در کھلا ہوا اور شیئر لکھے گا اپنی راکھ اپنی دامن میں لے چلی اپنی راکھ اپنی دامن میں لے چلی اے انتہائی شوق بتا مجھ کو کیا ہوا بارش لہو کی ریت پہ برسائے گا جنو بارش لہو کی ریت پہ برسائے گا جنو آہوں کے بادلوں سے ہے سہرہ گھرا ہوا آہوں کے بادلوں سے ہے سہرہ گھرا ہوا اور آئینہ ہے خواب کے بکھلی ہے میری خاک آئینہ ہے خواب کے بکھلی ہے میری خاک کیوں لگ رہا ہے اپنی چہرہ مٹا ہوا کیوں لگ رہا ہے اپنی چہرہ مٹا ہوا اور مقتر نہیں کیا مقتر نہیں آتی شیئر ہے ناکام اس کہانی کو دغرا رہا ہے پھر ناکام ایک کہانی کو دغرا رہا ہے پھر الفاظ کی پناہوں میں موتی چھپا ہوا الفاظ کی پناہوں میں موتی چھپا ہوا سنتے ہیں جسم رو سے آخر جدا ہوا کیا آج ہجر کا یہ کوئی حق ادا ہوا شکریہ سنتے ہیں جس سے پہلے کہ قضا آکے سمالے مجھ کو اس سے پہلے کہ قضا آکے سمالے مجھ کو اپنے دل کے کسی کونے میں چھپا لے مجھ کو میری آنکھوں میں تپش بن کے اتر جاتے ہیں میری آنکھوں میں تپش بن کے اتر جاتے ہیں راس آتے ہی نہیں تیرے اجالے مجھ کو داس آتے ہی نہیں تیرے مجھالے مجھ کو شکریہ پھر کئی ظلم بلاتے ہیں گواہی کو مجھے پھر کئی ظلم بلاتے ہیں گواہی کو مجھے پھر بلاتے ہیں کئی زہر کے پیارے مجھ کو پھر بلاتے ہیں کئی زہر کے پیارے مجھ کو شیر دیکھے گا میں محبت کے سلاسل کی کڑی قید میں ہوں میں محبت کے سلاسل کی کڑی قید میں ہوں غم کے زندہ سے کوئی آکے نکالے مجھ کو غم کے زندہ سے کوئی آکے نکالے مجھ کو ایک دنیا ہے یہ ماضی کی بڑی دور تلق ایک دنیا ہے یہ ماضی کی بڑی دور تلق وقت سے کہہ دو کبھی آئے تو پالے مجھ کو وقت سے کہہ دو کبھی آئے تو پالے مجھ کو درد کی بھیڑ ہے کس کس کو لگاؤں دل سے فرصتوں میں بھی پڑے وقت کے لالے مجھ کو اور کوز اگر چاپ تیرا وقت بھی مٹی بھی تیری شکریہ کوز اگر چاپ تیرا وقت بھی مٹی بھی تیری جیسے بھی چاہے کبھی تک بھی گھوالے مجھ کو جیسے بھی چاہے کبھی تک بھی گھوالے مجھ کو ظلم کی دھوپ بدل دے گی وفاؤں کا مزاج ظلم کی دھوپ بدل دے گی وفاؤں کا مزاج دنگ رہ جائیں گے پھر دیکھنے والے مجھ کو دنگ رہ جائیں گے پھر دیکھنے والے مجھ کو اور مقتبشن جب بھی ماضی کی کشاکج سے نکلتی ہوں نسیم کیوں جکڑ لیتے ہیں پھر وقت کے جالے مجھ کو کیوں جکڑ لیتے ہیں پھر وقت کے جالے مجھ کو مجھو بہت شکریہ زبانہ نتبال بیان مانی خیال احمد حضی بھلکی سابت سے سرچیپنایں بہت شکریہ ہمیشی کچھ مصطبت پہلے گواتے ہیں بہراب لوگ دیجٹل میڈیا کی طرف مدوجہ ہوئے اس طریقے سے غیر معمولی عدب کو ہمارے فروغ ہوا اور ایک تاریخ ساتھ کا نام آج انجام دیا اور آج ایک کامیاب تہین لائب نشت بارہ بجے ہوئی اور اس کے بعد ایدو سی نشت ہے اور سی بابندی ہے اسی جس کے بیرے سے ہم سم بجبور سے بہر حال اسی طرح بھی ملتن شیئر سمات فرمائے زوم گوگل میٹ اور اسٹریم یارڈ زوم گوگل میٹ اور اسٹریم یارڈ ان دنوں ہیں ناشر شیر و سخن ان دنوں ہیں ناشر شیر و سخن استفادہ کر رہی ہیں ان سے آج استفادہ کر رہی ہیں ان سے آج ہر جگہ معروف عدبی اندیمند ہر جگہ معروف عدبی اندیمند پر سے آج غریب کرنی دیکھتی جامے 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 جام کا جو تصور تھا کبھی جامے جام کا جو تصور تھا کبھی آج کے روز روشن کی طرح حضر شگن روز روشن کی طرح حضر شگن آج کے کرونا زدہ ماحول میں آن لائن محفلوں کا ہے چلن آن لائن محفلوں کا ہے چلن فیس بک یوٹیوب دیجٹل میڈیا اب ہے مثلے رشتہ روح و بدن دنیا بھر میں آن لائن محفلیں ہر طرف ہے آج موضوع سخن بیٹھ کر اپنے ڈائے روم میں بیٹھ کر اپنے ڈائے روم میں ہے یہاں بڑھتی شریف کے انجمن آج میں شریف پرنسہ ہے یہاں بڑھتی شریف کے انجمن محفلوں کا حضر اب ایک جگدود سے بربور بہت سنائے ہمارے فراغ بھائے نے ان کی نرد ایک قدر آکے روکنا جو نہیں ہے چھ پھر آتے کیوں آکے روکنا جو نہیں ہے پھر آتے کیوں میرے سوئے ہوئے جلبات جگاتے کیوں میرے سوئے ہوئے جلبات جگاتے کیوں خون دل میرا تمستر جلاتے کیوں خون دل میرا تمستر جلاتے کیوں غمزو نازو عدہ اپنے دکھاتے کیوں کر کے دوسدیدہ نگاہی سے اشارے مجھ کو کر کے دوسدیدہ نگاہی سے اشارے مجھ کو اور دیوانے کو دیوانہ بناتے کیوں ہو کر کے دوسدیدہ نگاہی سے اشارے مجھ کو اور دیوانے کو دیوانہ بناتے کیوں ہو انتہاں لوگے میرے سبر کا یوں ہی کب تک آکے فاغوں میں شبی حجر ستاتے کیوں ہو رخم دل کی نہیں کر سکتے اگر چارہ گری رخم دل کی نہیں کر سکتے اگر چارہ گری اس پہ پھر برک تبسن جب گراتے کیوں ہو کیا گزرتی ہے میرے دل پہ یہ سوچا ہے کبھی کیا گزرتی ہے میرے دل پہ یہ سوچا ہے کبھی نہیں سنتے جو میری اپنی سناتے کیوں ہو من کی بات کیا گزرتی ہے میرے دل پہ یہ سوچا ہے کبھی نہیں سنتے جو میری اپنی سناتے کیوں ہو کیا مزا ملتا ہے برکتی کو ستانے میں میں کیا مزا ملتا ہے برسی کو ستانے میں خون کے آنسو اسے رہا کے روڑاتے کیوں ہو خون کے آنسو اسے رہا کے روڑاتے کیوں ہو آتے رکنا جو نہیں ہے تو پھر آتے کیوں ہو یہ دولہ رسول نے بن گئے دشمن جہاں سارے برائے اپنے بن گئے دشمن جہاں سارے پھر آئے اپنے جب برا وقت تھا تب کام نہ آئے اپنے جب برا وقت تھا تب کام نہ آئے اپنے غیر تو غیر تھے بیڑا ہے شکایت ان سے غیر تو غیر تھے بیڑا ہے شکایت ان سے میں جہاں اب ہوں وہاں تک وہاں تک مجھے لائے اپنے میں جہاں اب ہوں وہاں تک مجھے لائے اپنے وہ میرا ذرسہ جو سہریہ سب کچھ میں نے فرض سے جتنے بحقوبی وہ نبھائے اپنے باغ آیا نہ چلانے سے وہ پھر تھی رذر باغ آیا نہ چلانے سے وہ پھر تھی رذر رحمت دل گرچہ اسے محنت دکھائے اپنے رحمت دل گرچہ اسے محنت دکھائے اپنے تھا اسے بار سماغ میرا کہنا سننا تھا اسے بار سماغ میرا کہنا سننا اس نے حوال فقط مجھ کو سنائے اپنے اس نے حوال فقط مجھ کو سنائے اپنے کر دیا فاش میرا فوزے دلوح عشقوں نے کر دیا فاش میرا فوزے دلوح عشقوں نے خرد بینوں سے کئی رات چھپائے اپنے خرد بینوں سے کئی رات چھپائے اپنے نہ لگی دیر بجھانے میں اسے احبر کی نہ لگی دیر بجھانے میں اسے احبر کی جو دیئے زخم زگر سے جو دیئے کونہ زگر سے سجلائے اپنے جو دیئے کونہ زگر سے سجلائے اپنے بن گئے نشمنہ جان سارے پرائے اپنے جب برا وقت تھا جب کام لائے اپنے شکریہ سلام بہت بہت شکریہ وقتی سلام اور سوشال ویڈیا تو اتنے مشہور ہیں جب مشکلہ بھی رہی ہے اور ملازمہ بھی ضرورت بھی رہی ہے دو 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 چیزیں سے تن من دان سے لگے رہتی ہیں میں رہا ہے ایک بہت بڑی خدمت ہے اردو شاہری کی اردو اور میں نفات کروں گا ہوں جاہی در خان صاحب سے تشریف نائے اور اپنے کلام سے نمو آدمی ہی آدمی سے جب جدا ہو جائے گا باقی دنیا میں بتاؤ کیا دھرا رہ جائے گا رنگ بھو سب چین لے گا بدلے موسم کا مزاز رنگ بھو سب چین لے گا بدلے موسم کا مزاز ایک سوکھا پیڑ آنگن میں کھڑا رہ جائے ایک اور تتہ برادہ پر لائیں یہ مستلیف ہے میرا نصیب رہی دل بڑوں کی دلداری میرا نصیب رہی دل بڑوں بھی دلداری یہ عمر ساری کٹی چین سے میری ساری میرا نصیب رہی دل بڑوں بھی دلداری یہ عمر ساری کٹی چین سے میری ساری اداس دیکھ جو لیتا ہوں میں کوئی چہرہ یہ زندگی مجھے لگتی ہے پھر بہت بھائی اداس دیکھ جو لیتا ہوں میں کوئی چہرہ یہ زندگی مجھے لگتی ہے پھر بہت بھائی مطلع ہے کہ میرو ماں اپنے دیکھے بھالے ہیں میرو ماں اپنے دیکھے بھالے ہیں بز میں جنت کے ہم نکالے ہیں میرو ماں اپنے دیکھے بھالے ہیں بز میں جنت کے ہم نکالے ہیں چشم ساخی کو کیا خبر ہم نے چشم ساخی کو کیا خبر ہم نے کتنے آنچوں گلوں میں ڈھالے ہیں چشم ساخی کو کیا خبر ہم نے کتنے آنچوں گلوں میں ڈھالے ہیں کتنے آنچوں گلوں میں ڈالے ہیں خلقِ انسان بھی ہے زبال پذیر خلقِ انسان بھی ہے زبال پذیر آدمیت کے آل لانے ہیں خلقِ انسان بھی ہے زبال پذیر آدمیت کے آل لانے ہیں شیر ملادہ فرمایا کہ دیکھ کنجے قبص میں ہے سیاد دیکھ کنجے قبص میں ہے سیاد ہم نے پھر بار اوپر نکالے ہیں دیکھ کنجے قبص میں ہے سیاد ہم نے پھر بار اوپر نکالے ہیں مکتاب اللہ فرمایا کہ اس کی ضربوں کی سیاہی میں آثر اس کی ضربوں کی سیاہی میں اثر زندگی کے لیے اجالے ہیں اس کی ضربوں کی سیاہی میں اثر زندگی کے لیے اجالے ہیں ایک چاشے اور ایک چطہ دے ہیں مطلع ہے کہ ہجر میں دل کو بھلا تاپ کہاں آخر شب جب میں دل کو بھلا تاپ کہاں آخر شب داغ دل دے نہیں لگتے ہیں دھواں آخر شب جب میں دل کو بھلا تاپ کہاں آخر شب داغ دل دے نہیں لگتے ہیں دھواں آخر شب میں غمہائی جدائی کی یہ تلخی توبہ تلخی توبہ زہر غم جیسے ہو رگرگ میں روان آخر شب میں غمہائی جدائی کی یہ تلخی توبہ زہر غم جیسے ہو رگرگ میں روان آخر شب اور شہر مرادہ فرمائے کہ لوہِ گردوں پہ لوہِ گردوں پہ بیدائے مہو انجم سکھیجی لوہِ گردوں پہ بیدائے مہو انجم سکھیجی ایک تصویرِ جہانِ گلران آخر شب لوہِ گردوں پہ بیدائے مہو انجم سکھیجی ایک تصویرِ جہانِ گلران آخر شب وہ مقت آئے کہ شدتے گریے شب سے کیے بوجھل آنکھیں خون روتے ہیں اثر کے دلو جا آخر شب حجر میں دل کو بھلا تاپ کہا آخر شب دعوے دل دے نہیں لگتے ہیں جوا آخر شب اب میں ادامتی نمروی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کے تشریف بنائے اور اپنے کلام سے ہمیں پیداش اسی میں ہے تو غزل سے پہلے چند بند غالب کی نظر راجعہ حضرت کے طور پر غالب نامہ اس کا عنوان ہے عرص کیا ہے ہر سخنور کا ہے یہ غالب کے بارے میں خیال ہر سخنور کا ہے یہ غالب کے بارے میں خیال یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوار یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوار ہر سخنور کا ہے یہ غالب کے بارے میں خیال بند دیکھیں کہ کچھ سنیری حرف تجھ سے ہے میرے خامہ لکھوں مرزا غالب کا تہے دل سے سفر نامہ لکھوں مرزا غالب کا تہے دل سے سفر نامہ لکھوں حال کلکتے کا یا دلی کا ہنگامہ لکھوں حال کلکتے کا یا دلی کا ہنگامہ لکھوں پیرہن نوشہ کا جو ہوتا تھا وہ جامہ لکھوں نوشہ کا جو لباس ہوتا ہے اسے جامہ بھی کہتے ہیں اور جامہ تو کپڑا ہوتا ہی ہے کچھ سنیری حرف تجھ سے ہے میرے خامہ لکھوں مرزا غالب کا تہے دل سے سفر نامہ لکھوں حال کلکتے کا یا دلی کا ہنگامہ لکھوں پیرہن نوشہ کا جو ہوتا تھا وہ جامہ لکھوں فکر کے دریا سے وہ الفاظ کے موتی نکال یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوج ہے یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی اس کا زوار اور دیکھیں ہنکہ گلشن اردو میں اس کے دم سے آئی تھی بہار گلشن اردو میں اس کے دم سے آئی تھی بہار میفل شیر و سخن ہوتی تھی اس سے لالہ زار بے اندلی بانے چمن تھے اس کے نغموں پر نسار اندلی بانے چمن تھے اس کے نغموں پر نسار رنگ تھے کوسے قضا میں اس کی دنیا کے ہزار رنگ تھے کوسے قضا میں اس کی دنیا کے کوسے قضا پڑھتے ہیں لوگ لیکن لفظ جو ہے کوسے قضا ہے گلچھنے اردو میں اس کے دم سے آئی تھی بہار محفل شہروں سکن ہوتی تھی اس سے لالہ دار ہندری بانے چمن تھے اس کے نغموں پر نسار رنگ تھے کوسے قضا میں اس کی دنیا کے ہزار گنچہ اشار میں گنچہ اشار میں خلو ہے اس کے بے مثال گنچہ اشار میں خلو ہے اس کے بے مثال یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال ہے یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال اور بندے دیکھیں کہ شائر شیری بیانشیری نماشیری سخند شائر غالی شائر شیری بیانشیری نماشیری سخند ایسا فریادی کے جس کا کاغ زیتا پیرا ہوں ایسا فریادی ایسا فریادی شائر شیری بیانشیری نماشیری سخند ایسا فریادی کے جس کا کاغ زیتا پیرا ہوں بہت کل بھی کل بھی ہر بڑھنے سخند میں تھا وہ شم میں انجمن کل بھی کل بھی کل بھی ہر بڑھنے سخند میں وہ تا شم میں انجمن شیری بیانشیری نماشیری نماشیری سخند شائر شیری بیانشیری نماشیری سخند ایسا فریادی کے جس کا کاغ زیتا پیرا ہوں کل بھی ہر بڑھنے سخند میں تھا وہ شم میں انجمن آج بھی ہر دل میں وہ مسلم نجید ہے حق پیغند اور شیشہ دل میں ہے شیشہ دل میں دکھائی دیتا ہے اس کا جمال شیشہ دل میں دکھائی دیتا ہے اس کا جمال یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال اور آخری من دیکھیں کہ ہلکہ احباب میں ہے آج یہ گفتش نید حلقہ احباب میں ہے آج یہ گفترہ خنید اس کی یادوں سے مزین ہے اس کی یادوں سے مزین ہے ہر ایک بزم سعید خوش نصیبی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مزید خوش نصیبی غالب کی خوش نصیبی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مزید پیرِ مہخانہ تھا وہ اور رند تھے اس کے مریب اس سے بڑھ کر اور شکریہ ہلکہِ اعباب میں ہے آج یہ گفت و شنید اس کی یادوں سے مزین ہے ہر ایک بزن سعید خوش نصیبی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مزید پیرِ مہخانہ تھا وہ اور رند تھے اس کے مریب پہ جام جم سے اس کا اچھا تھا کہیں جام سفال مٹی کا پیالہ مٹی کا جام ہلکہِ اعباب میں ہے آج یہ گفت و شنید اس کی یادوں سے مزین ہے ہر ایک بزن سعید خوش نصیبی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مزید پیرِ مہخانہ تھا وہ اور رند تھے اس کے مریب پہ جام جم سے اس کا اچھا تھا کہیں جام سفال یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال ہر سخنور کا ہے یہ غالب کے بارے میں خیال یہ تو غالب نامہ تھا غدر پیس کرنے کی جازت چاہوں گا اس کیا کہ شوریدہ سرو عشق میں کامائے گا سر بھی ملائزہ ہو شوریدہ سرو عشق میں کامائے گا سر بھی سر ہوگا تو ہو جائے گا دیوار میں در بھی شوریدہ سرو عشق میں کامائے گا سر بھی سر ہوگا تو ہو جائے گا دیوار میں در بھی شہر دیکھیں اے دیدہ وروں تم نے اسے دیکھا نہیں ہے دیکھو گے تو لگ جائے گی اس بھد کو نظر بھی شہر ملائزہ ہو ہے درد میرے دل میں نہاں دونوں جہاں کا یہاں کا بھی اور وہاں کا بھی ہے درد میرے دل میں نہاں دونوں جہاں کا ہے فکر رسا میری دھر اور دھر بھی ہے فکر رسا میری دھر اور دھر بھی ارس کرتا ہوں کہ جب ذکر مسیحہ کا میرے کرتا ہے کوئی جب ذکر مسیحہ کا میرے کرتا ہے کوئی تھمجھاتا ہے یہ سن کے میرا درد دھگر بھی اور اس کا کہوں کہ آ جاتا ہے فتراک میں نقچیر خود اس کے آ جاتا ہے آ جاتا ہے فترا فترا کہتے ہیں وہ شکاری کا جو خیلہ ہوتا اور نقچیر کہتے ہیں شکار کو یہ جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیوں کچھ شاید سمجھ میں کی کوشش کوئی کریں تو میں بتا دیتا ہوں کہ آ جاتا ہے فتراک میں نقچیر خود اس کے آ جاتا ہے فتراک میں نقچیر خود اس کے کیا جانیے کیا چیز ہے یہ تیرے نظر بھی کیا جانیے کیا چیز ہے یہ تیرے نظر بھی اور ایک مہورہ اس میں دیکھئے کہتا ہوں کہ کہلائیں 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 زمانے میں کہلائیں زمانے میں ہم ایک جان دو قالی ہو جاتے ہیں جب مل کے باہمشیر و شکر بھی ہو جاتے ہیں جب مل کے بہامشیر و شکر بھی اور معذرت کے ساتھ کہ ہر سن سے سخن دوست و غماز ہے اس کی ہر سن سے سخن دوست و غماز ہے اس کی ہوتا ہے سخن کا میرے ہر دل پہ اثر بھی ہر سن سے سخن دوست و غماز ہے اس کی ہوتا ہے سخن کا میرے ہر دل پہ اثر بھی اور کیا جانے غالب کی نظر ہے کیا جانے متین اس کو کوئی مجھ سے زیادہ کیا جانے کیا جانے مطین اس کو کوئی مجھ سے زیادہ گزلوں میں ہے شامل میرے غالب کا ہنر بھی کیا جانے مطین اس کو کوئی مجھ سے زیادہ کیا جانے مطین اس کو کوئی مجھ سے زیادہ گزلوں میں ہے شامل میرے غالب کا ہنر بھی شوریدہ سرو عشق میں کام آئے گا سر بھی سر ہوگا تو ہو جائے گا دیوال میں در بھی اے دیدہ ورو تم نے اسے دیکھا نہیں ہے دیکھو کہ تو لگ جائے بھی اس بھٹ کو نظر بھی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایتیزہ اپنے جنابی سندھ سے ذرخواست کرنا ہوں کی تشریف میں اور اپنے کلانسی میں سے پہلے تو اکیل صاحب کو آدار کہ یہ میتھلوں نے دوبارہ شروع کر دی ہے غالب کے دو مصرے ہیں ایک توجہ کے منتظر ہی ہے یا آپ کو مینوں کیے ہوئے ایک توجہ مکرش ہے لیکن ایک اچھا مصرہ مکرش ہے کہ غرمی بزم ہے ایک رقصے شرد ہونے تک اب یہ رقصے شرد ہے بہر ایک کتاب لگی ہوگی شمل نے غالب کے پورے کلام کے اوپر رقصے شرد کے نام سے یہ ایک کتاب لکھی ہے اچھی کتاب ہے وہ آپ کی حمد کتاب دیتا ہوں کہ اس زمانے میں لوگ اپنے گھروں سے بہت نکلنا اچھا نہیں سواجتے ہیں اور ایک طرح سے ایسا بالم ہوتا ہے جیسے کوئی پریشانی آپ موڑ لے رہے ہوں بھر سے نکل کر پتہ نہیں کہاں یہ جو وائرس ہے آپ کو لگ جائے اور پھر اسے چھٹکارہ پانا بھی مشکل ہو جائے یہ مرض ہی ایسا ہے برگیر صاحب نے کہا کہ انہوں نے اس سلسلے میں ایک غزل لکھی ہے میں نے بہت سارے لکھیں لیکن وہ کلا کے پاس نہیں ہے وہ کمبوزر کے پاس ہے میں نے اس مجموعی کا نام رکھا ہالے دل لکھوں کا تک وہ جب آجا ہے تو وہ غزلوں اس کے میں موجود ہیں ایک آج میں نے لوگوں کو بیجی بھی تھی اب جہاں تھا کہ عشقیہ شاہری کا تعلق ہے فراس صاحب کہہ رہے وہ بھولنے کے مارے رہے ہیں تو ایک انگریزی کے پروفیسر تھے پنجابی برسی کے اندر عشق کمار انہوں نے غالب کے اوپر انگریزی بھی کتاب لکھی اور اس کا دجیب کہا کہ غالب نے سارا عشق جو ہے بنا رکھی ہے کہ کچھ نہیں ہے اور اسے دومنے کا ہمیں ذکر کیا کرنا یہ نہیں کچھ نہیں ہے جس میں ہائے 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 لیکن غالب نے خود اپنے ہی خط کے اندر یہ لکھا کہ مجھ کو چالیس سے بہلیسا لوگر ہیں وہ عشق کیے ہوئے وہ دومنے نہیں ہے لیکن اب ہی جب اس کی ادائی یاد آجاتی ہیں تو حال خراب ہو جاتا ہے وہ دومنے کو کسی طرح سے نہیں اگلے آچھا اس عشق کے علاوہ کلام جبنا بھی سننے کو ملایاں بہت میاری کلام تھا بہت میاری کلام تھا اس کو کشک نہیں اب چچوان ملوکی کی طرف آتے ہیں اچھا افثان پہلی بار انہیں نے وہ افثانہ لکھا جو ان کے باقی جو خاندانی افثانے ہوتے تھے ان سے ضرق کر تھا انگریزی میں ایک نظم میں نے بچپن میں مڑی تھی اس میں یہ تھا کہ آج پہ تو گلومبالائزیشن ہو گیا تب نہیں تھا تو جو لوگ ملوکمہ جا کر دیلتے تھے تو کافلے کی شکل میں شہر جہاں تو جاتے تھے کافلے کی شکل پچاس ساتھ ہے اور ان کی جو بیویاں تھیں وہ بھی ساتھ ساتھ جاتے تھیں لیکن راستے میں ایک لکیر کھٹ جاتے تھی کہ اس سے آگے یہ جو بیویاں نہیں جائیں گی اور وہ روتا ہوئے پھر واپس آتی تھی جس میں پچاس ازار ہمارے ہمارے شہر اور تین کتاب آپ کے سامنے پشش کرتا ہوں ہمارے کہ تیرے ساحل پہ رکھ زندگانی ملک نے بیٹھ تھا ہوں جب کہانی اچانل خوش ہو جاتا ہے دریا اچانل ختم ہو جاتا ہے پھولی تیرے ساحل پہ رکھ زندگانی ملک نے بیٹھ تھا جب کہانی اچانل خوش کو جاتا ہے دریا اچانل ختم ہو جاتا ہے پھولی آنڈیو سوچ کر بھجانا مجھے ایک ناجاب سا دیا رکھو میں جو نہ پکرے وہ ذات ہے میری جو نہ ٹوٹے وہ حس لا رکھو میں آنڈیو سوچ کر بھجانا مجھے ایک ناجاب سا دیا جو نہ پکرے وہ ذات ہے میری جو نہ ٹوٹے وہ حس لا رکھو ہے اور ایک عطاو کہ بہن نزدیک آتر لے گیا ہے بہن نزدیک آتر لے گیا ہے کنارے سے آتر لے جا ہے جو دریا کی حفاظت کر رہا تھا اسے پانی بہار کر لے جو دریا کی ہفاظت کر رہا تو شکریہ بہار لے جائے کہ قادل کو پر منال کوئی اور بھی کرے مقتل میں یہ کمال کوئی اور بھی کرے مقتل میں یہ کمال کوئی اور بھی کرے اور میں سفید خون کو کچھ کر دیا حلال یارو مزید لان کوئی اور بھی کرے خیال آنسو بھشتے چرابوں کے نور کا میری طرح خیال کوئی اور بھی کرے اور شیر عزیز کے پروانے کہہ رہے تھے چرابوں سے ملتے دم پروانے کہہ رہے تھے چرابوں سے ملتے دم یہ رسے بے مثال کوئی اور بھی کرے پروانے کہہ رہے تھے چرابوں سے ملتے دم یہ رسے بے مثال کوئی اور بھی کرے اور اپری شیر اس بے وفا کے سامنے اس کی مجال ہے جینا میرا موہاں تو یہ اور بھی کرے بہت بہت شکریہ اب قبل تحسین ہے آج آنا اس طرح سے محسن بھی ہے اور یہ خطرہ جو حجستہ میشہ لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں تاہاں امنوں کے افتاب ہو جائیں یہ امت کی بات ہے بہت بہت شکریہ سب سے ہم سوپس نصیب ہیں کہ آپ کا شکریہ پر آئے اور جو کی آیا ہے اور حلمت کی بات ہے میں سب کو شکریہ دے کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں گے اور انتہ بھی ہی مختصر شکریہ ہوگی اور یہ رانے پاور بھیر کے دوالے سے پہنچ گئے جیسے ہم سوپس نصیب کرتا ہوں ہم سوپس نصیب کرتا ہوں گے ہم سوپس نصیب کرتا ہوں گے ہم سوپس نصیب کرتا ہوں گے لیکن یہ کہ ہمارا کام ہے وہ نہ کریں تو پھر نہ کر رہے ہم گے تو وہ آپ کو جاتاہ بہت شکریہ کہ آپ شکریہ دائے گا مجھے سکر کیے پی سر صاحب نے کہا کہ یہ ہیں تو 2003 равی اللہ علیہ لئے کینہ کینہ ڈوازو چکا